ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی اعتصاب عدالت میں سماد بشربی بی اور ان کے بکیر عثمان ریاض کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور نئے پروسیکیٹر کی جانب سے کانسل کی عدم حاضری پر اعتراض بخلا کی جانب سے کیس کی مزید سماد ایک ہفتے بعد رکھنے کے صدا مسترد عدالت سماد تیس اکتوبر تک ملدوی کی لاہور کے نیجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی عدالت انکوائری کے لیے کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماد جسس پاروک حیدر کی کیس مزید سماد کے لیے فل بینچ کے پاس بھجوانے کے سفارش عدالت نے کیس مزید سماد کے لیے چیف جسس کو واپس بھجوا دیا اسلام آباد میں سردی آتے ہی الپی جی مافیا سرگرم خود صافتہ اضافہ کر دیا الپی جی دو سو اسی سے تین سو روپے فیکلوں تک پروکت ہونے لگی اگرہ کی مقرر کردہ نخرو پر کہیں بھی الپی جی دستیاب ہی نہیں قیمتوں میں ہوش رپا اضافے سے سارفین کو مشکلات کاروباری طبقہ بھی پریشان کراچی کا تاریخی ہاکی اسٹریڈیم خاصتہالی کا شکار کنٹرمن بورڈ اور اس بی سی اے نے اسٹریکٹر کو خطرناک قرار دے دیا سیکیٹری ہاکی فیڈریشن حیدر حسین نے اسٹریڈیم کا انتظام فیڈریشن کے نامزل صدر تاریخ بکٹی کے حوالے کر دیا ہاکی اسٹریڈیم کی لیز بھی اٹھارہ ماہ سے ختم سندھ حکومت نے تین سال پہلے اسٹریڈیم کی تامین نو کا اعلان کیا تھا اور سپریم کورٹ بار کے سالانے انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر انتخابی دنگل کا کھارا کل سچے گا سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے لیے پانچ نشستوں پر دس امیدوار آمنے سامنے صدارت کے لیے میاں محمد رعوف عطا اور منیر احمد خان کاکر کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع چار ہزار اکیس ووٹر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوش گیاریک ریسٹن اختیارات محدود کرنے اور رزوان کی بطور کپتان تکروری پر ناخوش تھے پی سی بی نے گیاریک ریسٹن کا استفعہ منظور کر لیا دورہ آسٹریلیا کے لیے جیسن گلیسپی کو عبوری ہیٹ کوچ مقرر کر دیا کیا کارے سرکار میں مداخلت کا الزام ایمان مزاری شوہر سمیت گرفتار آپارہ پولیس نے گرفتار کیا ایمان مزاری نے روٹ کی خلاف ورزی کی تھی پولیس اہلکاروں کو دھکیے بھی دیئے ایمان مزاری ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میا گل حسن اور انگزیب کل سماعت کریں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست سابق سادر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے دائر کی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ عدلیہ کی ازادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کا بنیادی دھانچہ ہے عدالت عثمہ سے چھبیسویں ترمیم کو بنیادی آئینی دھانچے کے منافی قرار دینے کی استدھا پاکستان سٹوک ایکسٹینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں تاریخی تیزی انڈیکس میں ایک بار پھر نوے ہزار کی بلند ترین حد عبور کر گیا ہنگریٹ انڈیکس میں سات سو پوائنٹس کا اضافہ نوے ہزار چھے سو سے زائد پر ٹریڈنگ اور عدویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ شوگر بخار آئرن کی کمی اور انٹی بائیوچک عدویات مہنگی انسولین کی قیمت میں چار سو روپے اضافہ بچوں کے بخار کے لیے استعمال ہونے والا انجیکشن تین سو روپے مہنگا آگمنٹن سیرپ پانچ سو چالیس روپے کا ہو گیا آئرن کی کمی دور کرنے والا انجیکشن بھی تین سو روپے مہنگا مجاوزہ ستائیسویں ترمیم کی تیاری حکومت کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے حتمی اعلان کرے گی ترمیم کا مساویدہ لانے کے لیے مجتمع نور اور بیپس پارٹی کے درمیان مشاورت آج ہوگی دونوں جماعتوں کے رہنما قومی اسمبلی جلاس کے موقع پر ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق یہ ترمیم تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے لائی جائے گی ایپلز پارٹی اور مسلم ریگنون ستائیسویں ترمیم بلانے کے لیے سرگردہ شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات اندرونی کہانی سامنے آگئی نئی ترمیم پر میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمن، ایمکیم اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشاورت ہوگی تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے، چیرمن پیپلز پارٹی کہتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد وزیر آزم کو گھر بھیجنے کا راستہ رک گیا سن میں عوام کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں سانہ نومائی کے مختلف مقادمات پر سمار اسد عمر فواد چودی، عمر ایوب کی پیشی، اپوزشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں الیکشن کا مطالبہ بلکل ٹھیک اور جائز ہے چیف جیسس یا آفری دی، اچھی شخصیت کے مالک وہ فرائض اچھی انداز میں ادا کریں گے جس پارلے میں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری دی، اس کا وجود ہی غلط تھا بابات چودی کا کہنا تھا کہ ہم پر مشکل وقت ہم ہی اس سے گزر رہے ہیں کیا سلمان اکرم راجہ رعو فسند پر مشکل وقت آیا؟ وہ تو کیپی میں بیٹھے کافیاں پی رہے ہیں مشرا بی بی کو فور ہی سیاست میں آنا چاہیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا صبح وہ کوئی کے پی ہاؤس میں بیٹھا کافی پی رہے کوئی ادھر پی رہے بھی تمہاری ساری جو کارکون ہیں، لوگ ہیں وہ آپ کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں آپ سارے جو ہیں وہ سارے سی ایم ہاؤس کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا لیڈرشپ دے رہے ہیں پاکستان میں ٹیک ٹاک پر ترقی کے منازل تیہ کرنے والوں کی کلہ ہی کھل گئی مشیر اطلاعات خیبر پر کنقہ بریسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں لوہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ پوزیشن پر آ گیا اپنے شہر کی یہی صورت خل ہے تو باقی صوبے اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہو جالی صوبائی اور وفاقی حکومت کی ترقی صرف اشتہارہ تک محدود ملک تواہی کے دخانے پر پہنچا دیا جالی راج کماری کی تمام تر توجہ پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ پر ہے اسرائیلی جنونیت کے خلاف اقبام متحدہ بھی اولاد ایران کی درخواست پر سلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس طلاب ابا تراکچی کہتے ہیں عالمی ادارہ سیونی دشتگردی کی مضامت کرے یہ حملہ بین الاقبامی قوانین اور اقبام متحدہ کے مسابدی کی خلاف فرضی ہے تیران حکومت ظالمانہ کاروائی کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتی ہے سیہونی وزیراعظم اپنوں کی تنقید کا نشانہ ہر جگہ رسوہ ہونے لگے نیتن یاہو کو توفان الاکسہ آپریشن متاثرین کی یاد میں تقریب سے خطاب مہنگا پڑ گیا سیہونی قیادیوں کے اہل خانہ کا تقریر کے دوران شدید احتجاج اور باربازی فوری جنگ بنتی اور مغویوں کی واپسی کا مطالبہ احتجاج کے باعث اسرائیلی وزیراعظم کو تقریر روکنی پڑ گئی سیہونی حکومت کے انسانی اصوز مظالم غزہ پر راست جاری بمباری اور گلاباری میں ترپپن افراد شہید شاتی کے مہاجر کیمپ پر حملہ گیارہ افراد جان سے گئے نسیراج شجائے اور جبالیا میں بھی مزائل حملے القسام بگیٹ کے جبالیا میں سیہونی فوج پر محلق وار قائق فوجی حلاق و زخمی کرنے کا دعویٰ جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری ہیں مصری صدر عبدالالفتال سی سی کے دو دن کے جنگ بندی کی تجویز سیہونی وزیراعظم نے تجویز مسترد کر دی لبنان پر بھی سیہونی حملے جاری طائر اور سیدون میں رہائشی امارتوں پر بمباری ملبے کا ڈھیر بن گئیں چوبیس افراد شہید اور کئی زخمی شہید ہونے والوں میں اسپتال کی عملے کے لوگ بھی شامل حزباللہ نے اسرائیل پر راکیٹوں کی بارش کر دی مقبوضہ علاقوں میں اسیہونی فوت کی تنصیبات کو رشانہ بنا دیا ریٹیلرز اور ریسٹرنز کو ہی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پڑا فیصلہ ایف بی آر نے جالی رسیدے دینے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا اسلام آباد میں جالی رسیدے دینے والے دو ریسٹرنز پر بھاری جرمانے آئے جالی رسیدوں کی اطلاع دینے والوں کو نق انام بھی ملے گا بچوں کی صحت ضروری ملک بھر میں آج سے انصداد پولیو مہم شروع چار کروڑ پچاس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے اسلام آباد میں وزیر آزم شہباز شریف نے بچے کو قطرے پلا کر افتتاح کیا سن میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ مہم کا افتتاح کر رہی ہیں کوئٹہ میں بھی بچوں کو قطرے پلانے کی مہم کا آخاص ربا برس ملک بھر میں اکتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے کراچی کے تمام ازلک محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس مصبت آیا خصور میں ڈاکو کے دندہارے لوٹ مار پولیس سے مقابلے میں دو گرفتار چار فرار نیری کوٹھی کے علاقے میں ملزمان نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یہ غمال بنا لیا حواتین کے شور پر ہمسائی نے پولیس کو کال کر دی پارک کے تبادلے کے بعد دو ڈاکو پکڑے گئے شکارپور پولیس تک اچھے کے انعاقے میں کامیاب آپریشن دو مغوی بچوں سمیت تین افراد بازیاب کارروائی کے دوران دو ڈاکو گرفتار تین فرار ہو گئے پولیس اہلکار محمد اسماعیل کو ایک ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا گزشتہ روز ڈاکو نے مغوی بچوں کو زنجیروں سے جکڑ کر ویڈیو وائرل کر دی تھی داخلہ فیس کی مد میں جمع رقم سے آن لائن جوا اسکول کلرک کا انوکھا کارنامہ بلوچستان کے زلاج جوب گورنمنٹ اسکول میں طلبان بورٹ کی فیسوں کی مد میں تئیس لاکھ روپے جمع کرائے تھے کلرک نے آن لائن جوا کھیل کر رقم گما دی ملزم کے رفتار مقدمہ درج بلوچستان بورٹ میں فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ تیس اکتوبر ہے داخل متاثر ہونے کا خدشہ لاہور میں فضائی آلودگی کے ٹیرے انڈیکس پانچ سو تیس پوائنٹس تک پہنچ گیا اسلامہ کا موسم بھی رنگ بدلنے لگا صبح صویرے اور شام ڈھلتے ہی خون کی بڑھنے لگی دن میں گرمی کم کراچی کا موسم بدستور گرم فضائی میار مزرے صحت شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ چالیس ڈگری سانٹی گریٹ تک جانے کا امکان امریکی صدارتی انتخاب و مدواروں میں لفظی جنگ جاری ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کمیلا ہیرس کے غلط پالیسیز نے امریکی معیشت کو تباہ کر دیا نیوارک سے تبدیلی کا آغاز ہوگا صدر منتقب ہوتے ہیں معاشر سہکام کے لئے کام کرنا پہلی ترجیح ہوگی امریکی ٹی وی کے پول آف ڈی پولز کے نتائج جاری کمیلا ہیرس کو ٹرم کو سنتالیس فیصد مقبولیت حاصل جپان کے پارلیمانی الیکشن میں حکمرہ پارٹی کو بڑا جھٹکا لبرل جیموکریٹک پارٹی اکثریت سے محروم مطلوبہ اکثریت دو سو تینتیس کے مقابلے میں حکمرہ جماعت اور اس کے اتحادی جماعتیں دو سو پندرہ نشست نے جیت سکی نومنتخب وزیر آزم شگرہ شیبہ پہلے ہی امتحان میں ناکام ان کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ایوان زیرین کے الیکشن میں پہلی بار ریکارڈ تیہتر خواتین بھی کامیاب دوہزار اکیس میں پینتالیس خواتین منتخب ہوئی تھی فلپائن میں سمندری طوفان پرامی نے تباہی مکشا دی مسلسل بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم سیلا برمٹی کے تودے گرنے سے ایک سو چھتیس افراد حلاق درجن اولا پتا سیلاوی ریلے رہائش علاقوں میں داخل ہونے سے سڑکی تعلق کا منظر پیش کرنے لگی سات لاکھ سے زائد متاثرین کی نقل مکانی وفاقی دار الحکومت اسلامباد سے ملحقہ راول پنجی کا علاقہ جھوک حسو جہاں قبرستان کے نیچر ریت کی بنی غاروں میں لوگ آج کے دور میں بھی رہائش پذیر یہ لوگ کہاں سے ہیں ان کا رہنا سہنا کیسا ہے پنجاب کا روایتی کھیل کبدی آج بھی سادق آباد کے گاؤں دہات میں بہت مقبول محسن کے خوشکبار تبدیلی کے ساتھ ہی کبدی کے میدان سج جاتے ہیں جوش اور بلبلے سے بھرپور کھیل پر خصوصی رپورٹ ریاست سیزن کی دنیا بھر میں دھوم سعودی عرب، جپان، چائنہ، امریکہ، اسپین، افریقہ، چین، مصر، فرانس، یونان، ایٹلی، مراکش، ترکیہ، میکسکو، بھارت اور پاکستان سمیت متعدد ممالک ریاست سیزن کا حصہ بن گئے موسیقی